اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کچھ روز قبل انڈیا کے ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں ایک شخص جو دیکھنے میں انتہائی محضب اور چہرے پر شرافت نمائیاں تھی کہ چند ہندو عورتیں چیختی چلاتی اس پر اندھا دن تھپڑوں کی بارش کاری تھی اور وہ شخص خموشی سے مار کھاتے جا رہا تھا ان عورتوں کے شور میں اس شخص کی آواز دب چکی تھی مجھے دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ یا خدایہ آج کے دور میں یہ فرشتہ صفت انسان کون ہو سکتا ہے جو نہ تو اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر رہا ہے اور صبر و تحمل کا یہ عالم کہ آواز بھی اونچی نہیں ہوئی اتنے میں کچھ لڑکوں نے آ کر اس کو چڑھایا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو اس شخص نے بتایا کہ ان کا نام وقار سلیم ہے میں اس وقت گوالیار سے آیا ہوں اور احمدیہ مسلم کمیونٹی کا مشنری ہوں احمدیہ مسلم کمیونٹی کا ہمارا عدیش یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو پیڑت کریں ہمارا عدیش یہی ہے محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کو لگتا ہے آپ مجھے پولیس ٹیشن لے جا سکتے ہیں تو میں اس وقت یہاں پہ اکیلا تھا تو اتنے میں پتہ نہیں کس پلاننگ کے ساتھ یہ لوگ آئے تو انہوں نے ہندی قرآن کا ہمیں اس کا ترجمہ چاہیے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ آرڈر کرا سکتی ہیں میرے پاس ہینی وہ ختم ہو چکا ہے تو اس عدیش سے ان میڈم نے ایز ای سکول تیچرز کا بولتے ہوئے اپنے آپ کو تو اپنے نمبر دیئے تھے آپ پہ آوپا گئے کہ آپ لڑکوں کے نمبر لکھ رہے ہیں اور لڑکوں کو لڑکوں نہیں ایسی وہی بات نہیں وہ عورتیں ان کو کسی سے بات بھی نہیں کرنے دے رہی تھیں حتیٰ کے بعد میں جب میڈیا آیا تب بھی چیخ رہی تھی اور ایک ہی الزام لگا رہی تھی کیسی مزہکہ خیز بات ہے کہ یہ کیا دودھ پیتی بچی تھی جب فون نمبر دیا تب پتہ نہیں چلا ان کو دے کر خیال آیا دراصل یہ ایک سوچی سبجی سکیم اور ایک بہانہ بنایا گیا تھا ناظرین دراصل احمدی مشنری بکار سلیم صاحب نے مدیہ پردیش کی کتاب ملے میں کتابوں کا سٹال لگایا تھا تو یہ شاید ان عورتوں کا کسی انتحاب سنتنظیم سے تعلق تھا تو اس سٹال پر آ کر بہانہ بنا کر جیسا کہ آپ نے سنا شریف آدمی کو زود کوب کرنا شروع کر دیا انڈیا یوں تو پاکستان میں جب انتحاب سنتنظیم کوالے اقلیتوں پر بالخصوص احمدیوں پر ظلم کرتے ہیں اس کے خلاف بہت آواز اٹھاتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ سبق سیکھیں کہ جنہوں نے بھی اپنے ملک میں ظلم کا بزار گرم کیا انہوں نے کیا حاصل کیا الٹا آئے دن انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم کے واقعات سامنے آ رہے ہیں سب سے بڑھ کر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو بھی یہ سب کروا رہا ہے وہ اتنا بہادر ہے کہ اپنے گھٹیا کاموں کے لیے اپنی عورتوں کو یوز کر رہا ہے انڈیا میڈیا کو اس واقعہ کے ساتھ ساتھ باقی واقعات جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہیں اس کی بھرپور مضمت کرنی چاہیے ناظرین ایف آئی آر درج کرانے کے بعد پولیس کی جانب سے ایک بیان بھی سامنے آیا وہ بھی میں آپ کو سنا دیتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہوئے انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ملے پہ چھٹچار سے سمندر ایک شکایت آئی ہے جس کے سمند میں اجاز کی جا رہی ہے اور دکان سنچالک کے سمند میں بھی پوری جانکاری اکترک کی جائے